ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی فقر کو یقین ہو گیا کہ کوئی انسان ہے جن چڑیل نہیں وہ جابر مرد تھا اسلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو سلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ سلیبیوں کے ساتھ جنگ میں فتح کے بعد جو لڑکیاں سلاح الدین ایوبی کی پناہ میں آئیں اور اپنے آپ کو معصوم اور بے سہارہ ثابت کر رہی تھی اصل میں وہ سلیبیوں کی ہی جاسوس نکلی اور وہ سلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلاح الدین ایوبی کے خیموں تک پہنچ گئیں آگے کیا ہوا تو آئیے ناثرین داستان شروع کرتے ہیں تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں باہر سنتری پھر رہے ہیں رات گزرتی جا رہی ہے ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے ہم ساتھ لڑکیاں اور چھے مرد ہیں ہم کیا کریں ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھانبن کریں پھر کسے اطلاع دیں تم کہاں ملو گے میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا رابر نے کہا لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ ازائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چکرنا رہنا ہوگا اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لئے خطرہ ہے ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے شاہ ایم لرک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لئے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لئے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے مگر اس کا یہ عظم محض خوش فہمی ثابت ہوا مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگے دیکھنی ہے اور تمہیں پانچ آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڑانی نشکر کو بڑھکانا اور بغاوت کرانی ہے نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے استیاد خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک تارہ بھی نظر نہ آئے تم پہلے اپنے خیمی میں جاؤ اور اپنی چھے لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو انہیں خاص طور پر ذہن نشی کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے انگیش میں بالو شربتی آنکھو اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ دو مردوں میں غلط فہمی اور دشمنیں کس طرح پیدا کی جاتی ہے جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دیکھ کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سو پا گیا ہے وہ سو فیصد پورا کرو رابن نے موبی کے بالوں کو چون کر کہا تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی لیکن خدای عیسو مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کباری ہوگی اسلام کو جڑ سے اکھارنا ہے ہم نے یہ روشنم لے لیا ہے مصر بھی ہمارا ہوگا موبی رابن کے وستر سے نکلی اور خیامے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا باہر جھانکا اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا وہ باہر نکل گئی اور خیامے کے اوڑ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا موبی جل پڑی درختوں سے گزرتی قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیامے کا رخ کر لیا نصف راستہ تیہ کیا ہوگا کہ اسے دو آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ آوازیں اس کے خیامے کی قریب معلوم ہوتی تھیں اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا اپنے کمانڈر کو بلال آیا ہے اس نے سوچا کہ خیامے میں جانے کی بجائے اپنے ان پانچ ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بیس میں کوئی ڈیڑھ ایک میر دور خیم آزن تھے مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی وہ تھی تو پوری چالاک پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا وہ بھی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان دو آدمیوں کی باتیں سن سکے ان کی زبان وہ سمجھتی تھی یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی وہ آدمی خاموش ہو گئے مو بھی دبے پاؤں آگے بڑھی اسے بائیں طرف قدموں کی آہر سنائی دی اس نے چونک کر دیکھا درختوں کے درمیان اسے ایک سیاست آیا جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا مو بھی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی ٹیلہ اونچہ نہیں تھا فوراں ہی اوپر چلی گئی وہ تھی تو بہت ہوشیار لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا سمندر اور سہرا کی فضارات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر درخت کے تنے کی طرح کا ایک سایا دیکھا مو بھی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا اس کی ناگ سینے کا اوبھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کماندار تھا وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا کماندار اس لئے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی تین سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا کماندار سمجھ گیا کہ ٹی لیور کوئی لڑکی کھڑی ہے اسی شام کمانداروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ سلیبیوں نے جاسوسی اور تقریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یہ لڑکیاں سہرائی خانہ بدوشوں کے بحروق میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی گیمپوں میں کھانے کی بھیگ مانگنے آتی ہیں اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں کمانداروں کو بتایا گیا تھا کہ آج رات سات لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں متشبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا اس کماندار نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے اور وہ دونوں ہس پڑے تھے اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیم سو رہا تھا اسے ٹیلے کو ایک لڑکی کا ہیولہ نظر آ رہا تھا پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ جڑیل یا جین ہو سکتا ہے اس نے نئے سندری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا کہ اندر سات لڑکیاں ہیں اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیئے کی پیلی روشنی میں اسے سات بستر نظر آئے تھے ہر لڑکی نے موں بھی کمبلوں میں ڈھاپ رکھا تھا سردی زیادہ تھی اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ ساتویں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھ دیئے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو اسے معلوم نہیں تھا کہ ساتویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے اگر وہ جینی یا چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کریں تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی بلکہ وہ دو تین قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی کماندار جس کا نام فخر المصری تھا آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا کون ہو تم نیچے آؤ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسرے طرف اتر گئی فخر کو یقین ہو گیا کہ کوئی انسان ہے جن چڑیل نہیں وہ جابر مرد تھا ٹیلہ ہونچا نہیں تھا وہ لمبے لمبے ڈک بھڑتا ٹیلے پر چڑ گیا وہ دربی اندھیرہ تھا رات کی خموشی میں اسے لڑکی کے قطنوں کی آہر سنائی دی وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا لڑکی اور تیز دوڑ پڑی فاصلہ بہت کم تھا لیکن فخر مرد تھا فوجی تھا چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا ٹیلے کے پیچھے انچی نیچی زمین خوشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کی آگے تو کوئی بھی نہیں اس نے رپ کر ادھر ادھر دیکھا اس لیے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہر سنائی دیں وہ تربیہ جیافتہ لڑکی تھی جہاں اسے حسنہ اور شباب کے استعمال کی تربیہ دی گئی تھی وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے دعو پیچ بھی سکھائے گئے تھے وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی فخر آگے گیا تو وہ دوسرے طرح دور پڑی یہ تاکو آنکھ میں چولے کی مانت تھا فخر کو اندھیرہ پریشان کر رہا تھا موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا قدموں کی آوازیں سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا غصے سے وہ باولہ ہوتا جا رہا تھا اس نے یہ جان لیا یہ کوئی جوان لڑکی ہے اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی تاکو میں فخر دو میل فاصلہ تیگر گیا موبی نے جاڑیوں اور اونچی نیجی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا اس کے مجھ ساتھیوں کا ڈیرہ قریب آ گیا تھا وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دیں وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے ایک نے مشل جلالی یہ ڈنڈے کے سرے پر لپیٹے ہوئے کپڑے تھے ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی فخر نے تلوار درست کی اور حاقتہ کامتہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ یہ پانچ آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکس پارٹ میں تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی چاری ہے